اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور مو اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے مومنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو مو اور کونیوں تک ہاتھ دھولیا کرو اور سر کا مسا کر لیا کرو اور تخنوں تک پاؤں دھولیا کرو اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جائے کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے مو اور ہاتھوں کا مسا یعنی تیمم کر لو خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو